بسم اللہ الرحمن الرحیم جو سہولیات ہیں اس کے حوالے سے بھی ہم آپ کو بتائیں گے پاکستان کا کلچر ہے جدید ترین سہولیات ہیں اس دوستوں سے ہم نے بات چیت کی ہے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے کیونکہ یہ پاکستان میں ایک جو ہے وہ تاریخی ایوٹ جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے اور یہ آپ میرے بیک پہ دیکھ رہے ہیں انتظامات بڑے زبردست انتظامات لوگ یہاں پہ کیے گئے ہیں جدید ترین ٹکنالوجی ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ بہت زیادہ جو ہے وہ میڈیا کے رمائنگان خاص کر انڈیا سے ڈیلیگیشنز آئے ہیں روس سے ہے چین سے ہے آزبوگستان تاجکستان دیگر مالک سے میڈیا کے نمائندے یہاں پر موجود ہیں آہ وہ بڑے خوش ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ بھی پاکستان کا کلچر ہے وہ ان کو جو ہے وہ دکھایا گیا ہے اور جو پاکستان کی ثقافت کے رنگ ہیں آرڈ کے رنگ ہیں پینٹنگز ہیں وہ ان کو جو ہے وہ دکھائی گئی ہیں اور یہاں پر جو آہ وزارت اطلاعات اور پی آئی ڈی کی جانم سے جو انتظامات کی گئے ہیں وہ بڑے زبردست انتظامات کی گئے ہیں اور ان انتظامات کی وجہ سے یہ جو کانفرنس ہے وہ بھی بڑی زبردست قسم کی کانفرنس جو ہے وہ یہاں پہ ہوگی اور آہ چونکہ پاکستان کا یہ ایک بہت ایمج بہتر کرنے کے والے سے اس کو بلند کرنے کے والے سے آہ سوفٹ ایمج جو ہے وہ پاکستان کا اس میں جو ہے وہ ہوگا اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ میرے پیچھے بھی ایک دسکور پاکستان کے نام سے ایک داکومنٹری چل رہی ہے اور اس کا بھی بنیادی مقصد یہی ہے جس داکومنٹری کے دکھان کرنے کا کہ اس میں پاکستان کا آپ کلچر دیکھ سکتے ہیں ثقافت کے رنگ جو ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں آہ جو پاکستان نے ترقی کی ہے مختلف شباجات میں وفاقی دارالحکومت چاروں صبائی دارالحکومت اس کے ساتھ اگر بلکستان ازاد کشمیر اس کی ثقافت کے رنگ یہ بیرے بیرے پیچھے یہ درختوں کی خیتوں کی ہماری ہریالی اس ٹھیک ہے پودے خوبصورتی اور یہ زرخیز زمین یہ گندم یہ گنڈہ اور بچے علیم صحت یہ سب وہ سوریات یہ تباہم تر چیزیں اس پہ ہمیں فخر کرنا چاہیے اور جو ہے وہ یہ پاکستان کے لیے بڑے ایک عزاز کی بات ہے کتنی زبردست قسم کی جو کانفرنس ہے وہ یہاں پہ منعقد جو ہے وہ ہو رہی ہے اور یہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پہ تباہم تر جو انتظامات جو ہیں وہ مکمل یہ گئے ہیں بہترین انتظامات ہیں آگے چل کر میں آپ کو اس حوالے سے بھی ساری کی ساری جو چیزیں ہیں وہ بتا دوں گا اور یہ آپ میرے پیچھے یہ چیز دیکھئے یہ پاکستان کا جو ایک بڑا زبردست کلچر ہے ٹرک آرٹ جس کو ہم کہتے ہیں وہ ٹرک آرٹ جو ہے وہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میرے بیک سائیڈ کے اوپر تو وہ یہاں پہ وہ بھی بنایا گیا ہے اور پھر ساتھی ساتھ بیگر سہولیات بھی یہاں پہ مہم انچائی گئی ہیں اور مقصد اس کا یہ ہے یہ دیکھیں یہ پارکاسٹ کی ایک سہولت ہے وہ یہاں پر دی گئی ہے پارکاسٹ یہاں پہ جو ہے وہ کیا جا سکت رہا ہے تو یہ وہ یہاں پہ شنوائی تعاون تنظیم کال سربراہی جو جلاس ہے وہ ہو رہا ہے آج سے شروع ہو چکا ہے کال سربراہی جلاس ہے آج کی بیٹنگ چل رہی ہے دوست مالک کے درمیان تعاون کا فروغ اس کا بریادی مقصد ہے اور اس کا اور اس کے ذریعے جو ہے وہ پاکستان اور دیگر ممالک کے ساتھ یہ تعاون بڑھانا وہ اس میں شامل ہے کہ پاکستان کے ایک کلچر کے جو رنگ ہے مختلف وہ آپ دے سکتے ہیں ہمارے میڈیا کے دوست سے وہ آپ کے نظر آ رہے ہیں کس طرح وہ چیزیں جو ہے وہ اس میں اپنی جو ہے وہ نانچ کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کام کر رہے ہیں اور دوست ممالک کے حفاظ پر انڈین ممالک کے جو میڈیا کے دوست ہیں وہ بھی یہاں پہ آ کر بھی ہے وہ بہت خوش ہیں اور پاکستانی کلچر کے جو رنگ ہیں وہ سارے کے سارے آپ کو یہاں پہ آئیں گے آئیے جو ہے وہ آپ کو اس حوالے سے مزید تفصیلات بتاتے ہیں پاک چائنہ جو میڈیا فیسلیٹیشن سینٹر ہے یہاں پہ ہم اس وقت موجود ہیں آمد کا سسلہ جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے ہمارے جو بھارتی صحافی ہیں وہ یہاں پہ تشریف جو ہے وہ لے آئے ہیں ان کا استعمال کیا گیا ہے پی آئی ڈی کے افسران کی طرح سے اور یہ بغیدہ سنٹر جو ہے وہ سیو سبرا کانفرنس کے موقع پر جو ہے میڈیا کے حوالے سے جو ہے وہ بڑھایا گیا ہے اور یہاں پہ یہ چیز جو ہے وہ آپ کو بتا جائیں کہ یہ انفرمیشن جو ڈیسک ہے آپ یہاں سے معلومات جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں اس انفرمیشن ڈیس سے اور یہ بھی آپ پہ بڑا کوٹیٹ جو لڑا ہوا نظر آ رہا ہے جنبر ممالک کے جو پرچم ہیں وہ یہاں پہ لگائے گئے ہیں اور یہ ایک جو چیز ہے کہ یہاں پر جو رکر ممالک ہیں ان کا جو ٹائمز ہیں وہ اس حوالے سے یہاں پر جو ہے وہ کلوکس نصب جو ہے وہ کیے گئے ہیں جس میں رکر ممالک کے جو ٹائم ہیں کتنا فرق ہے پاکستان کے قائم سے وہ سارا جو ہے وہ بتایا گیا ہے پھر یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک مختلف ممالک کے حوالے سے یہ چیزیں جو ہیں یہ یہاں پہ ایک چائے کے حوالے سے دو دیڈیا کے دوست ہیں ان کی اتوازوں کے لیے چائے وغیرہ کا بندگوز جو ہے تو گیا گیا بڑا خوبصورت انداز میں پی آئی ڈی نے اس کو جو ہے وہ سجایا ہے بنایا ہے اور ان کا یہیں پہ اس موقع پر یہ کہنا ہے کہ اس زبردست قسم کے لیے ہیں جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے جو کا جو انتظام ہے وہ یہاں پہ میڈیا جو فیسٹیشن سینٹر ہے وہ اس میں کیا گیا یہ آپ دیکھلے مختلف جو ستون ہیں وہ چائنا رشیہ تاجکستان انڈیا اس حوالے سے جو ہے وہ ایران ٹھیک ہے اور یہ بنایا گیا ہے نظر وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں سارے ٹھیک ہے یہ ایک ڈاکومنٹری جس کور پاکستان کے والے سے پاکستان کی ثقافت پاکستان کا جو کلچر ہے مشہور مقامات ہیں وہ یہاں پہ جو ہے وہ لکھائی جا رہی ہے اور یہ بڑی پاکستان میں کیا ہے کتنے خوبصورتی ہے کتنے رنگ ہیں وہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اور یہ ایک زبردست چیز ہے ہارٹ کلچر یہ دیکھئے یہ ایک ٹرک ہے اور آپ کو پتہ ہے پاکستان میں جو ٹرک کا آٹ ہے وہ بڑا مشہور ہے دنیا بار میں تو اس کو خاص طور پر یہ رکھا گیا ہے سنگیت یہ آپ دے سکتے ہیں مسیقی کی علاج یہ جو آپ جناب بجاتے ہیں ستار یہ وہ ہے یہ ایک اور زبردست پینٹنگ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جناب زبردست انداز کی جو مختلف پینٹنگ جو ہیں وہ پاکستانی روایت یہ ایک خوصہ جناب آپ کو نظر آ رہا ہے پاکستانی روایت کے حالے سے ایک خوصہ جو ہے وہ اثر آ رہا ہے آپ کو یہ جناب پرگستان اور یہ وہاں پہ پر پوڈکاسٹ کی بھی سولت جو ہے وہ دی گئے یہ یہاں پہ کیا جا سکتا ہے یہ یہاں پہ ہم انٹر ہو گئے ہیں یہ مین یہاں پہ آپ گفتگو کر سکتے ہیں میڈیا سنٹر سنگیت یہ آپ کو میڈیا سنٹر جو خاص یہاں پہ بنا ہوا ہے وہ یہاں پہ نظر جو ہے وہ آ رہا ہے دستخطوں کی تقریب اور یہ چل رہا ہے پورے کے یہاں پہ کانفرنس کی مرکزی جو کاروائی ہے وہ آپ یہاں سے دیکھ سکیں گے بڑا تاریخی ایونٹ ہے اور یہ فیسٹیشن سنٹر ہے اور یہاں پہ جو ہے وہ اس کو بنایا گیا ہے اور یہ صحافی جو ہے وہ اپنی خدمات یہاں پہ جو ہے وہ انجام دیکھ سکتے ہیں اور ریزر بردست انداز میں اس کو بنایا گیا ہے کہ وہ اپنی تمام تیٹویٹی انٹرنیٹ کی سولت یہاں پہ ہے وائی فائی کی سولت ہے وہ ساری کی ساری چیزیں یہاں پہ فرام کی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لائپ ٹاپس ہیں کمپیوٹرز ہیں وہ یہاں پہ رکھے گیا ہیں اور ہمارے جو اندین فرینڈز ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں یہ تی وی سکرینز آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں گoid انداز میں یہ ساری جو کاروائی ہے وہ یہاں پہ آپ کو نظر جو وہ آ رہی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اندین چینلز بھی ہیں چینیز بھی ہیں ہم Stellenلز بھی ہیں اور باقی جو ممالکخ�� کے جو ٹی وی چینلز ہیں وہ بھی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ بردست قسم کی جو کاروائی ہے وہ کی جا رہی ہے تو یہ پورا میڈیا سینٹر جو یہاں پہ جو ہے وہ بنایا گیا ہے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سارا کیسے کیسے پرنٹر ہیں لیپ ٹاپس ہیں ساری یہاں پہ چیزیں ہیں وہ جو رکھے نہیں ہیں شہریار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں شہریار صاحب کیسے دیکھتے ہیں یہ میڈیا سینٹر یہاں پہ سارا کیونکس کے موقع پر بنایا گیا ہے اب بہت زبردست انتظامات کیے گئے ہیں میرا خیال ہے کہ جو انٹرنیشنل ایونٹ جس طرح کیا ہے اسی طرح انٹرنیشنل یہاں پہ انتظامات کیے گئے ہیں اب بڑا ہائی سفیڈ یہاں پہ انٹرنیٹ کی فیسلیٹی موجود ہے یہاں پہ پاڈکاسٹ جس نے کرنا اس کی بھی فیسلیٹی ہے سٹوڈیو بنایا گیا جہاں سٹوڈیو میں کسی نے بھی اپنا کوئی یہاں سے لائیو کرنی ہے اس کے لیے تمام طرح فیسلیٹیز یہاں پر موجود ہیں یہ جو اتنا خوبصورت یہ بڑا ہال ہے میرا خیال ہے عالمی میار کا یہ ایک فیسلیٹیشن سینٹر بنایا اور اس میں اسی طرح سہولیات ہیں جہاں کسی بڑے ملک میں موجود ہوتی ہیں تو ایک اس سے ایک تو یہ ہے دوسرا یہ کہ جو ایک تاثر جا رہا تھا پاکستان کے حوالے سے سپیارتی تنہائی کا وہ دور ہوگا اس سے اور بڑی مدد ملے گی جو انڈین ڈیلیگیشن آ رہا ہے اسپیشلی جو بھارتی وزیرہ خارجہ آ رہے ہیں تو اس سے اب جب یہ سوال ہو گیا کہ جب یہاں پر ایسیو میں آپ آ رہے ہیں تو پھر کرکٹ کیوں نہیں ہو سکتی ہمارے درمیان تو یہ اس سے بہت اچھی اچھی چیزیں ہوں گے اور اس سے بہت اچھی امیدیں ہمارے شریعت صاحب کی اپنے بات سنی انہوں نے کہا کہ عالمی میار کی تباہم تر جو سہولیات ہیں وہ یہاں پہ فراہم جو ہیں وہ کی گئی ہیں لوگ یہاں پہ بیٹھ کے اپنی کبرج اپنی خبریں سارا جو سسلہ ہے وہ یہاں سے کر سکتے ہیں اور یہاں پہ بارے دوست جو ہے وہ اور بھی جو ہے وہ موجود جو ہے وہ موجود ہے یہ ایک میڈیا بریف سنٹر ہے یہاں پہ بریس کانفرنس بغیرہ ہوں گی یہ وہ بنایا گیا ہے اکسان کا پرچم یہ ڈائس یہاں پہ بریس کانفرنس بغیرہ جو ہے وہ ہو سکے گی یہاں پہ جو ہے وہ تمام طرف جو انتظامات ہیں وہ مکمل جو ہے وہ کیے گیا ہیں تو سلمان صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے والا السلام کیسے ہیں سلمان صاحب ٹھیک ہے تیس ہے زبردست انتظام ہے جی میڈیا سینٹر میں بہت زبردست ہے ماشاءاللہ دیکھی خوشی بھی ہوئی کہ بلکل آپ کہہ سکتے ہیں کہ انٹرنیشنل نیٹ شیٹ اور وائی فائی ٹھیک جا رہا سب زبردست کچھ پیسیز میں پرابلم ہے لیکن آرچس کوئی اور آل کیا میسج جائے گا اس کے موقع پر کیا کہیں گے جی بلکل اس سے پاکستان آپ کہہ سکتے ہیں کہ پوری دنیا میں دپلومیٹکلی سینٹر سٹیج پر ہے پوری دنیا کی توجہ کا مرکز ہے اور پاکستان کی جو اہمیت ہے جو کہ پاکستان کی ڈپلومیٹک آئی سیلیشن کی لوگ بات کرتے ہیں ایک طور پر آج ان کے لیے ایک ناکامی کا دن ہے مایوسی کا دن ہے لیکن پاکستان اور پاکستان کے عوام کے لیے بہت خوشی کا دن ہے اور وقع کرنے میں کہ پاکستان دنیا کی بارہ ممالک کو آج پوشت کر رہا ہے تینکیو سلمان صاحب آپ نے سلمان صاحب کی گفتگو سنی ہے انہوں نے کہا جی بارہ ممالک جو ہے وہ پاکستان جو ہے وہ ہوسٹ کر رہا ہے اور بڑا زبردست قسم کے جو انتظامات ہیں وہ یہاں پر جو ہے وہ کیے گیا ہیں صحافیوں کے لیے دوستوں کے لیے اور وہاں پر تمام طرف جو جو کبرج ہے بہتری انداز سے ہو جائے بھی یہاں سے کر سکتے ہیں